بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تاریخ ہے سترہ مارچ دوہزار اکیس آج کی ٹاپ اسٹوریز ہے مجم نواز کو نیب کی طرف سے بلاوا چھبیس مارچ کو اب ایت صاحب تیز ہوگا ایت صاحب کیسے ہوگا اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے میرے خیال میں اب دیکھا یہ جائے گا کہ چھبیس مارچ میں کچھ دن پہلے محترمہ مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ نیب جو ہے وہ کرپشن نہیں پکڑ سکی اس کا انڈائر یہ تھا کہ مطلب کرپشن جو ہم کر رہے ہیں وہ ہماری کرپشن نہیں پکڑی جا سکی تو ان کو کام کرنا نہیں آرہا تو یہ ایک ادارے کے اوپر یہ تنزیہ اس نے بات بھی کی آج اور دوسری یہ بھی بات کی تھی کہ مجھے چھبیس مارچ کا جو دھرنا ہے اس میں کوئی نہیں روک سکتا تو آج نیب نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے ایسا قدم اٹھایا ہے کہ ان کو پرانی یادیں تازہ کر دی آج چھبیس تاریخ کو اس کو دوبارہ بلایا ہے رمضان شگر مل کے حوالے سے اب اس کے اندر تمام تر جو ان کو ڈاکومنٹس دینے ہیں جو پہلے یہ کہہ دیتے کہ میں کوپلٹ کر رہوں عدالت میں بھی یہ کہہ چکی ہے میں نے کوپلٹ کرتی ہوں تو اب پتہ لگے گا جو ڈاکومنٹس اس کو دیے گئے ہیں وہ ڈاکومنٹس دے رہی ہیں نہیں دے رہی اور دوسری بات اگر یہ چھبیس مارچ کو نہیں جاتی جو ان کو ساتھ اپریل کو بلایا گیا ہے تو اس کی گرفتاری پکی ہے اب اس کے اب اندازہ لگ رہے ہیں اس کی لیول کا یہ ہمیشہ جب بھی جاتی ہیں اپنے کارکنوں کو لے کر جاتی ہیں یا ایسے پچھلے جو ان کو بلایا گیا تھا تو اس دورانیاں پتھراؤں کیا گیا تھا اداروں کے اوپر اور یہ الزام بھی جو ہے حکمت کے اوپر آید کیا گیا تھا تو کچھ وقت کے لیے نیب نے ان کو ایک سیاسی سیاسی ہو جائے ان کو نہیں بلایا ان کو ٹائم نہیں دیا گیا تھا تو یہ آج چھبیس تاری کو جائیں گے تو اس کو پتہ لگ جائے گا اور دوسری اہم بات یہ ہے سٹاک ایکشنگ آج سٹاک ایکشنگ میں بھی تیزی رہی ہے اور یہ ایک بڑی بات ہے پاکستان کے حوالے سے کہ آج اٹھانوے پیسے جو ہے ڈالر کم ہوا ہے اب ڈالر کم ہونے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جو پاکستان کے اوپر جو کرزہ ہوتا ہے وہ بھی اربوں روپے میں جو نا ڈالرز کے اندر کم ہو جاتا ہے اور پریشر بھی پاکستان کے اوپر کم ہو جاتا ہے تو ایک بڑی پیشرفت ہے سٹاک ایکشنگ کے اندر تمام جو سٹاک ایکشنگ میں بزنس میں نے ان لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے یہ ان کی وجہ کیوں بنی کیسے جو ڈالر کم آیا ہے تو پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں اس نے ایک ڈوجیٹل روشنل پاکستان کا افتتاک کیا تھا اس میں فورین جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں اس میں اکاؤنٹ کھولا اور ان لوگوں نے اس کے اندر تمام جو اکاؤنٹ وہ ڈالرز اکاؤنٹ میں ڈلواتے گئے تو اسی وجہ سے پاکستان میں ڈالر آنا شروع ہو گئے اب یہ بات ہوتی جب آپ کے بعد ڈالر نہیں ہوتا تو آپ کا ڈالر کی ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب آپ کے بعد ڈالر زیادہ ہوتا ہے تو آپ ریٹ اپنے مطابق اور اس کے ریٹ پریشر کم ہوتا ہے ڈالر کے اوپر آپ کو اتنے چیزیں نہیں دینی پڑی ایک نیا دن ہے اور ایک نئی باتیں ہیں آفٹر جو ہے یہ سینلس الیکشن کے بعد پاکستانی ایکنومی کا جو ڈائریکشن ہے وہ بھی صحیح جا رہا ہے جو پاکستان کی پولیسیز ہیں جو عمران خان بات کر رہے تھے کہ ہم آپ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں تو ان کا اثرات نظر آ رہے ہیں اسٹاک ایکشن کے طرح یہ دنیا کی نظروں میں ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیم بزنس کا روجان ہے وہ کس طرح ہے آنے والے دنوں میں لوگ کس طرح بزنس کر سکتے ہیں یہ تمام اہم پیلوز ہیں پاکستان کی ایکنومک کے اوپر اور ڈالر کا جو ہے ریٹ اب مزید جو ہے کم ہونے کا چانسز ہیں کیونکہ یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ سال کے جو کم ترین سطح پر یہ ڈالر آ چکا ہے میں نے آپ کو دوبارہ یہی بات کی کہ ڈالر کم کیسے ہوا کیونکہ ہمارے جو ہم نے ڈالر ایمپورٹ ہوئے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے بھیجے ہیں ڈالر کو اکاؤنٹس کے اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے ان کے اندر جو بھیجے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈالر کے اوپر جو ہے وہ پریشر کم ہوا ہے یہ ایک تمام تر اہم چیزیں ہیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے برے رحم و کرم بھی کیا ہے اچھی اچھے جو ہے تمام تر چیزیں آ رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے طرف سے پاکستان نے ایک وعدہ اور پی پورا کیے جا رہا ہے حمران خان صاحب نے کہ غریب کو اپنا گھر دیں کل وہ اس کی اوپنی کریں گے غریب لوگوں کو اپنے گھر دیں گے جو اسلامباد میں دیئے گئے ہیں وہ گھر دیئے جا رہے ہیں جو عام آدمی لے سکتا ہے کافی لوگوں کے سوالات یہ ہیں کہ وہ گھر کی مالیت کتنی ہوگی دیکھا یہ بھی جائے تو تیس سے چالیس تیس لاکھ اور یا پیچیس لاکھ تک ان کی مالیت ہے اور وہ کیسے پچیس کریں گے یہ سوالات بھی تو تو اس بات میں واضح ہو چکا ہے کہ جس کی انکم جو ہے مطلب کہ پانچ ہزار یا چھ ہزار یا دس ہزار تک کی انکم بھی ہے وہ بھی اس میں لے سکتے ہیں اور جس جو وہ جو پانچ لاکھ کی انکم ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے تو یہ غریبوں کے لیے اس کی میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پرائم منسٹر ہے ایک سافٹ کورنر رکھتے ہیں غریبوں کے جہاں پہ پاکستان کے آبادی کے مطلب ایک کروڑ گھر نہ ہونے کے مطلب ایک کرائسز ہے جو پاکستان کسی پرائم منسٹر نے یہ جج نہیں کیا نہ فیل کیا کہ غریبوں کو اپنا گھر ہونا چاہیے اب یہ بھی نہیں ہے ان کو ابھی چابی دی جائیں گی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ رہیں اور آپ ہر مہینے رینٹ دیتے رہیں جیس طرح دوسرے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں یہ احساس دیا جائے گا کہ یہ گھر آپ کھا ہے تمام لوگ اب آنے والی یہ پاکستان کے اندر تمام تر پھیلائے جائے گا بہت انیشیئٹ ہے پاکستان عمران خان کا پاکستان کے اندر تو آگے دیکھتے ہیں